السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مدد مانگنا بعد میں آیا عبادت کرنا پہلے آیا اور اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں زبان سے بھی عبادت دل میں بھی اللہ کے بارے میں صحیح باتیں رکھنا ایمان رکھنا ایک عبادت اور اپنے ہاتھ سے اپنے آزاز سے اپنے جوارے سے یعنی نیک کام کرنا عبادت نیک عامال میں صرف وہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو کریں گے وہی ہوگا جو بولیں گے وہ بھی نیک عمل ہے اس لئے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کے بعد تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے جو بھی وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ نیک عامال کو وسیلہ بنانا ذریعہ بنانا کیسا ہے دربار میں اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یاد رکھئے گا ایمان جو ہے وہ پاسپورٹ ہے ایمان جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پاسپورٹ ہے اور عمل سالے نیک عمل جو ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة صدق و خیرات وغیرہ وغیرہ یہ ویزا ہے تو اگر ویزا اچھا لے کے نہیں جائیے گا تو انٹری کیسے ہو پائے گی سمجھے آپ تو پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ویزا کیا ہے ہمارے نیک عمل نیک عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ مرنے کے بعد بھی فائدہ قبر میں بھی فائدہ میدانی محشر میں بھی فائدہ جس نے بھی نیک عمل کیا ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیں گے ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیں گے اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ لوگ کرتے تھے جب تک ہم اور آپ اچھا عمل نہیں کریں گے ہمارا ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا اس لئے میرے بھائیو محنت کرنا ضروری ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں کچھ ہوگا صرف پڑھ لیے گھمتے رہے جب تک عمل نہ ہو اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اور آپ کو ملے گی نیک عمال کو وسیلہ بنانا تو ہم اور آپ گوھر کرتے چلیں دیکھیں وسیلہ کی جو شکل بنتی ہے چار شکلیں بنتی ہیں بس یہ چار بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا ایک آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پائیتیس اپنے یا کیا ہوتا کسی کے نام کو بول دینا وسیلہ عربی زبان کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اسی کا نام ہے وسیلہ ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں محبوب ہو جائیں اللہ سے قریب ہو جائیں اور کہا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ مفسرین کے حساب سے فرسیتہ محدثین کے حساب سے ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ وسیلہ کی چار شکلیں بنتی ہیں وسیلہ نمبر ایک آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اللہ کے دربارے میں وسیلہ لگائے کہ اے اللہ میں ایمان لائے ہوں تم مجھے معاف کر دے میرے حالات کو صحیح کر دے میرے حالات کو صدھار دے میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں اے اللہ میرے حالات کو تُو صدھار دے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تیرانوے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان انعامنوا بربکم فآمنا ربنا فاخفر لنا زنوبنا وکفر اننا سیئاتنا وتوفنا معا الابرار اے ہمارے رب ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایمان کے لئے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے پھر آگے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں کو تُو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا تو یہاں دیکھا آپ نے اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے کس چیز کو اپنے ایمان کو اور ایمان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فید یقین اللہ ہی پہ بھروسہ جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کس نے اللہ کو دیکھا بھئی کس نے نہیں دیکھا لیکن ہم ہو رہا یقین کیے ہوئے ہیں اور بندہ دنیا میں یقین کرتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہنا بھائیو اگر ہماری زندگی ایسی گزرے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر دیکھئے آدمی کیسے صدر جائے گا صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے ان کا ایمان بہت پھوس ہوتا تھا اللہ پر ایمان لیا ہے عمل ان کا صحیح ہوتا تھا تو نیک عمال میں جو وسیلہ لگا سکتے وہ ہے ایمان نمبر ایک ایمان نمبر دو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ الرحمن الحی القیوم جس اب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اسماء حسنہ ہیں بہترین نام ہے آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ رمبر 69 آخری کی تین آیتیں 22 23 24 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نامیں بہترین نامیں ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربارے میں وسیلہ لگائیں ایک حدیث کا اندر آیا سنانتر میں جی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 3524 یہ چوبیس نمبر جو ہنا بہت اہم ہوتا چوبیس نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا کیرٹ جو ہوتا پیور ہوتا اور چوبیس نمبر کے بات بھی بلکل پیور ہوتی اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے اب آگے دیکھئے کتنے نمبر اور بھٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ چوبیس نمبر والی جو حدیث ہے 3524 3524 انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی کی نہیں ہوتی بھائی پریشان ہے کی نہیں ہے ہے نا پریشانی تو ہر ایک کے سر لگی ہوئی ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہ ہماتم بھی ہوتے ہیں اور یہ چلی رہا ہے سسٹم ایک چلتا رہے گا انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے ہیں یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ائر فون لگا لگا کے سن سکتے تو دعا کہے نہیں سنیا گا بھائی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حی اے زندہ اے قیوم قائم رہنے والے پورے نظام کو چلانے والے تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں فریاد کرتے ہیں تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا اللہ کے بہترین نام ہے اسماء حسنہ ہے بہترین صفات ہے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگئے گا تو اللہ تعالی سنتے اور اللہ قبول کرتے ہیں جو بھی مانگئے اللہ دیتے لیکن ایک بات اور یاد رکھے گا نیک عمال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارہ پانے کے لیے پریشانی ختم کرنے کے لیے تو حلال کمائی ضروری ہے اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا چاہے جو بھی ہو جائے لاکھ دعا کرتے رہیے مولی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے اور پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعاوں کا احتمام کرتے رہیے حرم شریم میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے لیکن حرام کھا رہے تو دعا کے اثر ہو سکتا ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو میں نے کیا کہا آپ تک نیک عمال میں سے ہے آدمی زبان سے بھی کہے دل سے بھی کہے عمل کر کے بھی دکھائے تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا نمبر دو اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا نمبر تین زندہ آدمی کو اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آکھ دو حدیث سے ایسا ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میرا وسیلہ اللہ کے دربار میں دو آپ اس حدیث سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مان سکتے لیکن یہ کب جائز ہوگا اور کب جائز تھا صرف آدھی بات رہ گی تو گربڑی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ آپ میرے ذریعے سے اللہ کے دربار میں مانگیے میرا نام اللہ کے دربار میں پیش کیجئے تو گویا کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا اس صحابی کے لئے خاص ہے اس صحابی کے لئے خاص ہے اور ان کی شان بڑھانا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب میرے بعد تم لوگ سب لوگ ایسا کرنا ابھی ہم دونوں حدیث دیکھیں گے پھر اسی طریقے سے شارحین نے لکھا جو حدیث جمع کیے ہوا ہے کہ یہ اس صحابی کے لئے خاص ہے اور وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وہ ایسی دعا مانگی تھی وہ دعا کیا ہے سنوہ ترمزی کتاب دعوات کتاب نمبر پہتہلیس حدیث نمبر تھری فائب سیون ایٹ صحیح حدیث ہے یہ عثمان بن ہنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے لئے آپ دعا کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر آپ چاہتے ہیں تو دعا کر دیتا ہوں نہیں تو فائدہ ہے آپ کے لئے کیونکہ نابینہ اگر کوئی ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے بدلے جنت رکھی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دعا کرنا کہا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو اور اس صحابی سے کہا کہ تم ایسے دعا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے نام سے ایسے دعا میرے سامنے کر کے دکھاؤ اور کرو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ شارہی نے لکھا یہ خاص ہے کونسی دعا سکھائی کہا اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبی کا محمد نبی الرحمہ انی توجہت الی ربی فی حاجتہی انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتہی حاضہی لتقضا لی اللہم فشفہو فیہ اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اس صحابی کو کہ آپ ایسے دعا کیجئے کہ تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں پس میں نے توجہ کی اس حاجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے اے اللہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کو قبول فرمالے ہم اور آپ بھی دعا کریں ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش اللہ قبول فرمالے تو یہ دعا کریں گے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اور وہ دعا کریں گے تو شفارش ہو جائے گی شارہین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس صحابی کے لئے ہے حدیث ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں جبکہ وہ حدیث نہیں ہے لیکن بات بہت مشہور ہے لوگوں میں غلط چیز جلدی پھائل جاتی ہے اور ہم اور آپ لے بھی لیتے ہیں دنیاوی معاملے میں روپیہ پیسہ کوئی چونہ لگاتا تو ذرا الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم اور آپ سب کچھ لے لیتے ہیں اور اقل بھی نہیں لگاتے اگر اقل لگائیے گا تو وہ بات خود بخود غلط ہوگی جیسے ایک چیز اپنی یہ بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا یہ بات بہت مشہور ہے یہ حدیث کہاں ہے یہ بات کہاں ہے مستدرک حاکم کتاب تواریخی المتقدمین من الانبیاء والمرسلین حدیث نمبر 4228 حدیث نمبر 4228 راوی نے کہا یہ جو روایت ہے اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہیں کرتا پھر اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ نے دنیا کی سب سے مخلوق بہترین مخلوق کو میرے دربار میں وسیلہ لگایا ہے کد غفر تو لگ اے آدم میں نے تجھ کو معاف کر دیا اللہ مالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلسلہ حدیث الزعیفہ میں حدیث نمبر پچیس کے تحت لا اصلہ لہو یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے اندر ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم تقریب التحذیب کے اندر لکھا ہوا ہے ترجمہ نمبر 3879 ضعیف یہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم کمزور ہے ضعیف ہے اب یہاں میں ایک جملہ اور بیان کر دو اور اگر بھول جاؤں گا تو بتا دیجئے گا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارہے مولی صاحب حدیث ضعیف ہے تو کہا ہوا ضعیف تو ہے نا اور ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور تو کیا دادا گھر کے اندر کمزور رہیں گے تو مار کے بھگا دیجئے گا ایسے لوگ دلیل جاتے ہیں بھئی دادا گھر کے اندر رہیں گے نا تو اب ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے بھی ایک دیماغی طور پر ہے جو میں نے کہیں سنا گھر کے اندر دادا ہے جو ضعیف ہیں کمزور ہیں اور گھر کے اندر چاچا ہیں جو طاقت اور ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مارکٹ میں سامان خریدنے دادا جائیں گے یا چاچا جائیں گے ارے بولیو نا بھائی طاقت چاچا کے پاس ہے یا دادا کے پاس ہے چاچا کے پاس ہے لیکن دادا گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے ہم بھگائیں گے نہیں لیکن کام کس سے چلائیں گے چاچا سے ضعیف حدیث بیٹھی رہے گی صحیح حدیث سے کام چلانا ہے دادا گھر کے اندر رہیں گے لیکن کام کن کریں گے بات سمجھ مائی ضعیف اور صحیح حدیث لوگ اکثر دلیل دیتے اللہ مالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور جو دعا آدم و ہوا کی دعا ہے علیہمہ السلام سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر تئیس قَالَا دونوں نے کہا دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانی والے میں سے ہو جائیں گے تو اس دعا میں قرآن کی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا ہے ارے واقعی اگر وہ بات اتنی ہی اہم ہے تو قرآن کی آیت کے اندر ایڈ ہوتا کہ ایسے ایسی دعا مانگیں اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا اور اسی کا ذکر نہیں کیا تو میرے بھائیو یہ سب چیز ہوا ہوای ہے جو حدیث نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اسے ذرا ستر کرانا چاہیے اور ایک چیز اور جو حدیث ہم نے سنی ابھی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کوئی چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے تو صحابہ کی عمل کے خلاف ہے آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں سعی بخاری کتاب الاستسقات کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو کے زمانے میں باری شریشی نہیں ہوئی تو اب وہ کیا ہوا راوی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بلائے گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو جو امیر المومنین ہیں انہوں نے دعا کی اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِينَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ اب اس کا ترجمہ دیکھئے اے اللہ دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو تو خود ہی ولی ہے خود ہی بزرگ ہے خود ہی امیر المومنین ہے خود ہی امیر المومنین ہے خود نیک آدمی ہے خود ہی دعا کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اہمیت دے رہے ہیں اور دعا میں کیا کہتے ہیں اے اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے تو تُو بارش نازل کرتا تھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں تو بارش نازل کر بارش اتار برسا دے اگر صحابہ کے درمیان یہ چیز تھی جیسے ہمارے درمیان گھوم رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مانگتے رہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے اور بلتے کہ جب آپ تھے تو آپ کو وسیلہ لگاتے تھے اور ابھی بھی آپ ہے تو آپ ہی کو وسیلہ لگا رہے ہیں تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو وسیلہ لگانے کیا ضرورت تھی قبر پر حاضر ہو جاتے ٹینشن ہی ختم تو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ بھئیہ ہمیشہ لگاتے رہیں گے ایسا نہیں چلے گا ہاں اس کی ایک کپیسٹی ہے ایک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برکت والی ہے اور بات بھی برکت والی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو خوشبو تو ہی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اندھے صحابی کے ساتھ خاص تھا ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ قبر پہ جا کے مسئلہ حل کرا لیتے اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو یہ سب چیز سمجھنا ضروری ہے نیک آمال کا وسیلہ تو میں نے ابھی تک تین باتیں کی ہے وسیلے میں نمبر ایک ایمان کا وسیلہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ نمبر دو بہترین ناموں کا وسیلہ نمبر تین زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ یا پھر زندہ آدمی کو وسیلہ بنا دینا اللہ کے دربارے نمبر چار نیک آمال کا وسیلہ اپنے تقریر میں اصل یہی چیز دی گئی تھی لیکن نیک آمال میں بہت ساری چیز آتی ہے جو عمل ہم کو اللہ سے قریب کر دے اب یہ ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا کچھ باتیں اس کے ذریعے ہوں گی نیک آمال کے وسیلے میں کیا کیا ہو سکتا جیسے مسجد بنانا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا آیا ہے بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 127 ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیوار کو کھڑی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے تو سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس میں دیکھ لیے کیسے وسیلہ لگا دیوار کو کھڑی کیا یعنی مسجد بنائی دیوار بنائی نیک کام کیا اور یہ کرنے کے باہر پھر کہا اے اللہ تو قبول فرما لے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے پھر اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے ہم اور آپ غور کریں دیکھیں یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے سورہ سافہ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَقْنِهِ إِلَا يُوْمَ يُبْعَسُونَ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا نیک عمل ہے یہ اور وہ کہاں بیان کرے اللہ کی بڑائی بزرگی پیٹ کے اندر اور تین اندھیرہ ہے سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے کالی چونٹی کے ریگنے کے ہاتھ کو جانتا ہے اور جہاں بھی جو کچھ بھی ہو سب وہ جانتا ہے پکارا تو یہ نیک عمل ہے تو ہم اور آپ بھی اللہ کو پکارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے اور وہ تسبیح کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الغالمین سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی اے اللہ تیری ذات پاک ہے اکیلا تو ہی ہے اور میں تو ظالموں میں سے ہوں اس لئے میرے بھائیو جو کوئی بھی پریشان حال ہے یہ دعا کو بار بار پڑھے یہی نیک عمل کو وسیلہ لگا دے ایک حدیث کے اندر آیا سورہ نتی نمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانسو پانچ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْنْ قَتُو إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَوْ جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دے زور سے بولی آمین اے اللہ اس نیک دعا کو اور عمل کو وہ حدیث جو ہے کافی مشہور بھی ہے الحمدللہ اور جانتے بھی ہیں لیکن اس سے بھی مسئلہ مسائل آتے رہنا چاہئے صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اہتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوہتر فائب نائن سیون فور تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں تینوں کے تینوں چلے بارش ہو گئی غار میں گھس گئے اور جب غار میں گھس گئے تو پورا مو بند ہو گیا پتھر سے تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں ان کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ولیوں سے دنیا خالی ہوگی لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگ الحمدللہ ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں ولیوں کی عزت کرتے ہیں اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے گا تو ہم تو پہلے اڑ جائیں گے کائے بے عزتی کر رہا ہے اور ولی وزرگ ان کی عزت کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور جو کوئی ولی کے خلاف بولے گا اللہ اس کے خلاف علاہ نے جنگ کر دیں گے تو یہ تینوں آدمی کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی وہی دماغ چلانا چاہئے اور اگر ہم اور آپ نیک عامال اللہ کے دربار میں لگائیں گے اور اپنا جو کیا ہوا وہ لگائیں گے تبھی اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں گے دوسروں کو لگاتے رہیے گا تو نہیں کچھ ہوگا تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں آپس میں کیا بات کر گئے کیا گفتگو کی تم لوگ دیکھو کچھ عمل کر کے آئے ہو دنیا میں کچھ ہے یاد ہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو دعا کرو ہو سکتا اللہ راستے نگال دے فوراں آدمی کو دماغ میں آ گیا تینوں لوگوں کو آ گیا آپ کیا کیا آیا اس پر تکلیف ختم ہونا گارنٹی ہے یعنی آپ کی تکلیف دور ہونی ہی ہونی ہے اگر یہ تین عمل آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں نیک عمل کیے ہوئے ہیں اور اسی نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیرہ لگا دیجئے اللہ تکلیف کو دور کر دے کیونکہ اس کے لئے تکلیف دور ہونے کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے یہ ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف دور کر دی نمبر ایک نمبر ایک کون ہے بھائی ایک آدمی تھا اس نے کہا والدانی شیخانی کبیرانی میرے پاس ماں باپ تھے دونوں بوڑھے تھے انتہائی بوڑھے تھے ماں باپ تھے دونوں تھے صرف ابو نہیں صرف امی نہیں دونوں تھے بوڑھے تھے میں کیا کرتا جاتا بکری چلانے جاتا پھر اس کے بعد آتا دودھ دوتا ماں باپ کو پلاتا پھر بچے کو پلاتا ایک دن کیا ہو گیا میں ایسے ہی گیا اور لیٹ ہو گیا جب لیٹ ہو گیا تو گھر آیا تو امی سو رہی ہے اببا سو رہے ہیں میں دودھ دوہا اور اس کے بعد کیا کیا ان کے سر کے پاس جا کے کھڑا رہا اٹھایا نہیں پوری رات میں کھڑا رہا اور میرے بچے جو تھے بچے لوگ رو رہے ہیں بابا ہمیں پلاؤ تو بابا نے کہا نا جب تک ہم اپنے بابا کو نہیں پلائیں گے آپ کو نہیں پلاؤ سکتے ماں باپ کے ایسی خدمت کون کرے گا بھائی ہم اور آپ ہو گیا اببا ہاں ہاں سو گئے اٹھئے امی سو گئیں اٹھئے ارے ذرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا کھو چلہ کے بولتے تو کتنے ماں باپ ہی ڈڑتے کیا معلوم کس ٹائپ کا ہے یہ میرے بھائیو جس سے ماں باپ ڈڑتے ہوں وہ اپنی آخرت سمار لے اور جو ماں باپ سے ڈڑتے ہوں وہ اپنی آخرت کو سمار لیا بنا لیا صحیح ہے نا کڑا رہا پوری رات صبح کے بعد جب سب اٹھے دونوں اٹھ گئے پلا دیا اے اللہ دعا کر رہے ہیں فَإِن كُن تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ وَجْهِتْ فَفُرُجْ لَنَا فُرْجَ نَرَا مِنْهَا سَمَا اے اللہ یہ میں نے نیک عمل کیا ہے بس تجھے خوش کرنے کے لئے کیا آج کل لوگوں کو دکھانے کے لئے بہت کرتے کہ میں اپنے ماں کے لئے تنا کر رہا ہوں بابا کے لئے تنا کر رہا ہوں سب کو فن کر کے بولتے بہن کو بھی بھائی کو بھی نہ 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 غلط بات ہے یہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا دوسروں کے لئے کر رہے ہیں بھائی جو کوئی تعریف کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کو مل گئی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے تو اللہ کے لئے کرنا اوہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے کیا کم سے کم اتنا تو پتھر کو کھسکا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں پتھر کھسکا پتھر کھسکا آسمان دیکھ رہے ہیں ختم اب دوسرا زور لگا رہا اب دیکھئے اس کے اوپر جنت کی گارنٹی بھی ہے اور تکلیف ختم ہونے کی گارنٹی ہے اس لئے اس کو اللہ کے دربار میں کر کے وسیلہ کے طور پر جگار کر کے رکھئے ہو سکتا ہم اور آپ کئی فنس گئے نیٹ ورک لگی نہیں رہا ہے موبائل کا کبھی کبھی ہو سکتا بھائی ایسی جگہ فنس گئے کچھ کام ہی نہیں چلنا موبائل فون میں کھولی ہے اللہ ایسا ایسا میں نے کیا تھا اس کے نیٹ ورک کو کم سے کب ایک آگھ فون کے لئے اللہ تو چالو کرا دے ہے کی نہیں نمبر دو زور لگا رہا کون ہے وہ ایک تھا میری چچا زاد بہن تھی اس نے کہا بڑی خوبصورت تھی اور میں بہت چاہتا تھا جیسا کہ ایک مرد عورت کو چاہتے ہیں چاہتا تھا لیکن کبھی وہ فھنسی نہیں اس سے یہ پتا چلا اللہ والی عورت کو کوئی چونہ لگا نہیں سکتا لیکن ابھی چودہ فروری ویلنٹائنز ڈے کے دن کیا ہوا پتا ہے بے حیائی کا لڑکے اور لڑکیوں نے کیا کیا بھائی آئی لاب یو رہے شادی کے بات کہہ نہیں بولتا ہے آئی لاب یو شادی سے پہلے کہہ بولے گا دیکھیں آپ کوب بے حیائی کا مظاہرہ ادھر ادھر اور ایک بات اور یاد رکھی گا لوہا اور چمبک دونوں سٹیں گے یا دونوں ہٹیں گے آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے بھائی مار ایک ہی کھاتے ہیں مسئلہ تو گربڑ ہو ہی رہا لیکن اللہ والی عورت کو کوئی بے حقوب بنا نہیں سکتا ویلنٹائنز ڈے کے دن بھی کوئی پھولول ان کو پیش نہیں کر سکتا لیکن دیکھ لیجئے غیر اللہ والی ادھر ادھر والی حلہ والی اور نلہ والی آرام سے لوگ بے حقوب بنا دیتے لیکن اللہ والی کو کوئی بے حقوب بنا نہیں سکتا کیا ہوا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئی بلاخر آپ بیچاری غریب نہیں تھی سو دینار پر معاہدہ تیہ ہو گیا غلط کام کرنے کے لئے جیسے ہی بیٹھا آج بھی کچھ بہنیں ایسی ہیں جو مجبوری میں کچھ غلط کام کر رہے ہیں کوٹھے والی بن گئی ان کا دل نہیں چاہتا لیکن اب پیٹ پالنا بال بچوں کا کیا ہوگا بھائیو ڈرنا کیسے جو لوگ غلط کام میں لگے ہوئے جیسے غلط کام کے لئے بیٹھا تو اس عورت نے کہا اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا غلط کام مت کر مہر کو کھولا ہے تو وہ آدمی بولتا اللہ میں تجھ سے ڈر کے چھوڑ دیا میرے بھائیو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو دیکھ لیجئے آج ڈر کا کیا ہے لہاف کے نیچے رضائی کے نیچے جیو فون چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا کی نہیں چل رہا ہے بوڑھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جوان ہو رہے ہیں سبحان اللہ ما شاء اللہ جیو جی بھر کے چلی رہا ہے آرام سے نیٹ دیے ہوا ہے اور ہم اور آپ سیٹ کر رہے ہیں نیٹ پر سیٹنگ بیٹھا رہے ہیں اور سب کچھ آرام سے دیکھ رہے ہیں بلین سے دھکا مارا دروازے آرے کوئی آتو نہیں رہا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چھار آیت نمبر ایک سو آٹھ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہی نہیں جبکہ اللہ ساتھ میں ہے ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں اے اللہ میری دعا کو سن لے تو ہمارے دل میں کیا رہا تھا اللہ مجھ سے زیادہ قریب ہے لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو جب گناہ کرتے ہیں تو جس طرح دعا میں اللہ قریب ہے گناہ میں بھی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رہا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ کی بات آ گئی تو اس نوجوان نے برائی چھوڑ دیا جب برائی چھوڑ دی تو کیا ہوا اللہ بس تیرے ڈر سے میں نے ایسا چھوڑ دیا ہے کچھ راستہ نکال دے پتھر اور خسکا لیکن نکل نہیں سکتے نمبر تین سیٹھ آدمی اس لئے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے اپنے نوکر کے ساتھ صحیح نہیں ہیں امپولائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے جو آپ کے ہاں کام کرتا اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے ڈانٹتے رہتے ہیں پھر خرید لیا ہے کہا کہہ ڈانٹ رہا بھائی وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں سیلیڈی نہیں دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے متوعہ بھی ہیں اور جہاں آپ میسیج بھیجئے پانچ تاریخ ہو گئی دس تاریخ ہو گئی اسلام علیکم میں کسی کا کھایا نہیں ہوں تیرا کھا جاؤں گا سبر نہیں کرتا بھائی گاڑی پہ گاڑی خرید رہے ہیں بلنگ پہ بلنگ خرید رہے ہیں اور ہم کو سبر کی تلقین کر رہے ہیں سباناللہ رے بھائی کسی کو بطی کا بل بھرنا ہوگا روم کا بھارہ دینا ہوگا دودھ والا تو پہلے حاضر ہو جاتا پیسہ اور بھارہ جہاں تیس تاریخ ہوئی ایک تاریخ بھارہ چلا ہوئی تا روم کھالی کر ہے کی نہیں بھائی تیسر آدمی اسی ٹائپ کا ہے جو خیال لگتا اپنے نوکر کا ایک مزدور تھا مزدوری کی لیکن مزدوری لی نہیں چلا گیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا سیٹ صاحب میری مزدوری رے بھائی یہ سب تیری مزدوری ہے لے جا جا جتنی بکریاں دیکھ رہا نا صاحب تیری صاحب چروائے کے ساتھ لے کے جا جا مزاق کر رہے ہیں آپ رے بھائی مزاق نہیں کر رہا ہوں اچھا آپ ہی بتائیے ایک بھی سیٹ بتا دیجئے جو سیٹ اپنے نوکر کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے اپنے امپولائی کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی سیٹ بن جائے لیکن وہ سیٹ ایسا تھا مزدوری نہیں لی تو کیا ہوا اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا آج کل ہم اور آپ سے نوکری کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں نوکری نہیں تجارت کرنے کا رزق لے کے دیکھئے تب رزق ملے گا سمجھے اردو رزق ر آئی ایس کے لے کے دیکھئے تو رزق رازا قاف ملے گا روزی روٹی ملے گا صحیح صحیح ہے نا کتنے لوگ لیتے ہیں نہیں رزق بھائی کہا ہی نہیں لیتے ہیں بھائی اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو بندر کے سامنے آپ پیسہ پھیکی ہے اور کیلہ پھیکی ہے بندر کیا لے گا بندر کیا لے گا بھائی پیسہ لے گا نہیں بھائی کیلہ لے گا بندر کے سامنے آپ کیلہ پھیکی ہے پیسہ پھیکی ہے کیا لے گا کیلہ لے گا بندر کو یہ نہیں معلوم کہ پیسہ اگر لے لوں گا تو میں کیلہ بھی خرید سکتا ہوں وہی حالت آج ہماری ہے ارے کون جائے رزق لینے تکلیف اٹھانے کہیں دب گیا تو ارے بھائی اگر وہ سب سوچتے رہیں گے تب تو ہو گیا اور آپ اگر کمپنی کھولتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں تو سیڑ کیوں نہیں بنتے بھائی سیڑ بننا چاہیے اس لئے دوسروں کے یہاں کام کرنا چھوڑیے دوسروں کو اپنے یہاں کام کروائیے اور یہ ہمت سے ہو پائے گا تبھی وہ جو سیڑ تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا نوکر بھی سیڑ بن جائے کاش کاش ہمارے آج کل کے سب سیڑ ایسا نوکروں کے بارے میں سوچنے لگے زور سے بول دی آمین سیڑ سا میری مزدوری رے بھائی لے جانا پوری بکری تیری یہ جا لگا جا چھوڑا اور بھائی سب لے کیا مزاک کر رہے ارے نئی مزاک کر رہا ہوں بھائی جب تو نہیں آئے تھا تو میں نے تجارت میں لگا دیا اور اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ سب تیرا ہی ہوگی جا لے کے جا اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے لٹا دیا بیمانی نہیں کی بہت سارے اچھے خاصے لوگ اپنے سیڑ کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں بڑے بیمان ہیں ٹھیلے والے لوگ بھی بیمان ہیں حاجی صاحب بھی پاجی بن گئے ہیں شیروانی میں بھی پریشانی ہے میرے بھائی یہ ذرا خیال لکھے گا اللہ میں نے دے دیا نوکر کو دے دیا آج میں فساؤں اللہ نکال دے میرے بھائی ہو آج کی تقریر میں میں نے یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی وسیلہ کی کتنی قسم ہے بھائی چار نمبر ایک ایمان کا وسیلہ اللہ میں مسلمان ہوں تیرے اوپر ایمان لیا ہوں آج میری لاج تو ہی رکھے گا ایسا بول کے دیکھئے حمد نمبر دو اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ ارے تو تو قہار ہے تو عزیز ہے تو جببار ہے تو سننے والا ہے تو دینے والا ہے میں تو مانگنے والا ہوں اچھا ایک بات بتاتا ہوں ہم اور آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا ایک مردہ مانگیں گے بھائی ساتھ دیجئے دے دے گا دوسری مردہ دیجئے آ رہا ہے کسی مردہ چسکہ لگ گیا دنیا والے سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائیں گے اور اللہ سے نہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے کہہ نہیں مانگتا ہے کسی کے یہاں آپ بار بار جائیے گا تو راستہ بدل دیا ہے ہر دن آ رہا ہے اور اللہ کے یہاں مسجد میں پانچ مرتبہ جائیے گا تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور پانچوں مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کر رہے کہ میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے میں اس کا میزبان ہوں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا اے اللہ میں گناہگار ہوں جا میں نے ماف کر دیا آسمان و زمین بھر کر بھی تو گناہ لے کر آ جائے میرے دربار میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں کیا ختم جا لیکن دنیا میں ہم ماف نہیں کرتے اچھا اوپر والا ماف کر رہے ہیں آپ کہیں نہیں کیجئے گا یہ کامال کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک صحابی نے لگایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا تو بارش ہوئی نیک آمال کا وسیلہ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے والا چچازاد بین تھی چچا کی لڑکی تھی گلت کام کرنا چاہتا تھا اس سے پتا چلا کہ آستین کے ساپ لوگ ہی ہاتھ صاف کر لیتے چھپے ہوئے ہیں اسی سے ذرا خطرہ زیادہ ہوتا جیسے دیور اور بھابی سالی اور بہنوئی بڑا مسئلہ ہوتا کزنس کا فتنہ یہ سب بڑا مسئلہ چلتا ہے اس طرح دیکھنا ضروری ہے پھر اسی طریقے سے سیٹھ اور نوکر کا مسئلہ اللہ نے جب یہ سنا معاف کر دیا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نیک عمل کو قبول فرمالے ہماری حاضری کو قبول فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ